موسیقی اگلے روز میڈم نے لالکوٹی کے شاندار بیسپنی میں ایک چھوڑی سی پارٹی کا احتمام کیا اس میں سیڑ سیراج، عارف خان، شیر محمد اور شیرے کا ساتھی بختیار بھی شامل تھا یہ پارٹی ایک طرح سے اہم ملازمی کے درمیان کو آڈی نیشن قائم کرنے کی لیے تھی غیر مطوک کو طور پر اس نے چھوڑی میڈم یعنی نادی نے بھی شرکت کی اس پارٹی میں میڈم صفورہ نے پھر اپنی بات دورائی اس نے کہا کہ اب عمران اور اس کے دونوں ساتھی ہمارے سکوٹ کا حصہ ہیں ہمیں اب اپنی پرانی رنجشیں کلا کر اور ملکل کام کرنا ہے ہمیں اپنے گلے شکوے دور کر کے اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے میڈم نے خاص طور سے مجھے اور سیڑ سراج کو ساتھ ساتھ بٹھایا اس نے مجھ سے کہا دیکھو تابش جب نیا تعلق بنانا ہو تو پرانی باتیں پرانا پڑتی ہیں مجید بٹھو سراج کی قریبی ساتھیوں میں سے تھا اس کی موت جس طرح ہوئی وہ ہم سب جان گئے ہیں سراج کیلئے یہ ایک بڑا صدمہ ہے بلکل اسی طرح جس طرح تمہارے لئے تمہاری منگیتر کا ہوا بے شک سراج کے صاحب زادے کی وہ ایک سنگین غلطی تھی اور اس غلطی کے اثرات تک گئے بہرحال اب یہ غلطیوں کو کھلے دل سے معاف کر دینے کا وقت ہے میڈم نے اس طرح کی کئی اور باتیں بھی کی اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ سراج کا بیٹا واجی پاکستان سے باہر جا جبا ہے اور وہ اپنے کیے پر بہت شرکتا بھی ہے آخر میں میڈم نے مجھے مجبور کیا کہ میں سراج سے ایک بار بھی خلو سے دل سے گلے بھی دوں میں نے ایسا کرنے سے پہلے ایک نگاہ عمران پر ڈالی اس کے جرے پر موافق اثرات تھے میں نے سراج سے معانکہ کیا لیکن ایک بار بھی لگا کے صرف سینے سے سینہ ملا ہے دل سے دل نہیں تین چار ملازم لڑکیاں تکلیوں کی طرح ہمارے عید کی چکرہ رہی تھی ان میں سے دو وہ بھی تھی جو خاص طور پر ہماری خدمت پر معمور تھی ان میں سے ایک ملی چیرے والی لڑکی کا نام سارا تھا وہ زیادہ تر عمران کے ادگندھی منلاتی رہتی تھی اب بھی اس کم عمر لڑکی نے جسم کو نمائع کرنے والا ہوش روپا لباس پہنا ہوا تھا اور ہمارے اطراف میں چکرا رہی تھی پیسٹنٹ میں دبیز قائلیں بچھے تھے ایک طرف بار تھا چنکیلی بوتلے اور شفاف گلاس گردش کر رہے تھے بار کے سامنے ربز گاہ تھی پسے پردہ مدھم آواز میں ویزک چل رہا تھا اور فلور پر ایک لڑکی مسلسل اپنے پرشپا پر اسم کو تھرکا رہی تھی گاہے بگاہے وہ تھرکتی تھرکتی نشستگاہ میں بھی آ جاتی اور حاضرین کو گلاس سوڈا اسی غرم وہیارہ سرم کرتی تھی یہ فائیس چار سے کہیں اوپر کا معمول تھا میڈم نادیا کچھ خاموش سی تھی بہرحال تقریب میں حصہ لے رہی تھی دیگر حاضرین کی طرح وہ بھی مسلسل پیگ لے رہی تھی بلکہ اس معاملے میں وہ سب سے آگے دکھائی دیتی تھی عمران نے اس خوشکوار معمول سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اس نے میڈم سفورہ سے مخاطب ہو کر کہا ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں بولو بولو بغیر اجازت کے بول سکتے ہو سفورہ نے بیر کا گونٹ کرتے ہوئے کہا یہ خوشی کا موقع ہے میڈم ہم نے ایک دوستی کی غلطیوں کو درگزر کر کے دوستی کا ہاتھ مڑھایا ہے کیوں نہ اس موقعی کی مناسبت سے سلیم کو بھی معاف کر دیا جائے میڈم سفورہ نے نادیا کی طرف دیکھا وہ فوراں تنکر موڑی دشمن اور غدار میں فرق ہوتا ہے اور سلیم لگنا غدار ہے مگر میرے خیال میں اس کو کافی سزا بھی چکی ہے میڈم نادیا ہم پرسوں بھی پورا ایک گھنٹہ اس کی چلانے کی آواز ہوتے رہے ہیں تم اپنے طور پر کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کافی سزا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے نزدی یہ کچھ بھی نہ ہو نادیا مخبور انداس نے بولی اس کی آنکھوں میں نشہ تیرنے لگا تھا میڈم سفورہ نے فوراں داخلت کرتے ہوئے کہا اچھا اس بارے میں پھر بات کریں گے مگر جب تو کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا سلیم سے کوئی مارپٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے نادو میڈم نادیا نے تصدیق چاہی وہ جس بھی اس نظر آ رہی تھی تاہم اسبات نے سر ہلا دیا کھانا شاندار تھا میں نے سیڈ سراج کو ایک دفعہ پہلے بھی کھاتے ہوئے دیکھا تھا وہ جیسے کھانے پر بقائدہ حملہ کرتا تھا کھانا کھاتے ہوئے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بیسے ہی حریز چپکو کرتی تھی جیسی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کھانے کے بعد ایک بار بھی شراب کا دور چلا اس دور میں امران نے بھی پیر کے ای دو چھوٹے پیک لیئے میڈم نادیا نے بلا نوشی کا مظاہرہ کیا اس کی چہرے پر اندولی استراب کے آثار صاف پڑھے جا سکتے تھے ساتھ ساتھ وہ اول فول میں بول رہی تھی بڑی بہن میڈم صفورہ کسی کام کے لیے باہر گئی تو نادیا اول بھی کھول گئی وہ تھیرکنے لگی اور گاہے بگاہے شرابوں کے انداز تھے ہاتھ لہرا لہرا کر بات کرنے لگی اس نے میڈونہ کے ایک جذبات انگیز انگلیش گانے کے چند گول سنائے پھر ایک جوک سنایا جس کا تعلق سرکس کی گہمہ گہمی سے تھا وہ بالکل عمران کے سامنے بیٹھ لی تھی اور اپنی سگرٹ کا دھوات جان پوچھ کر اس کی طرف چھوڑ رہی تھی پھر وہ اپنا گلاس پڑھنے کے لیے خود ہی اٹھی اور لڑکھڑا کر گئی گرتے ہوئے اس کا ہاتھ عمران کے کندے سے ٹکرایا اور اس کی اُگلیوں میں دبا ہوا سگرٹ عمران کی گردن پر پوچھ گیا عمران تڑپ کر پیچھے ہٹا اس کی چہرے پر تکلیف کے آسان دار ہوئے عریف خان نے نادیا کو سمحال کر اٹھایا نادیا نشے کی حالت میں افسوس کا اضوار کرنے لگی اوہ سوری ویری ویری سوری اوہ تمہاری تو گردن جل گئی وہ اس کی گردن پر پوچھے مارنے لگی کہا نہیں جا سکتا تھا کہ اس نے جان کن کر ایسا کیا ہے یہ انتفاقن ہو گیا ہے عمران کی گردن پر سلوک داغ نظر آ رہا تھا نادیا نے بہکی ہوئے انداز میں اپنے ٹیشو پیپر سے داغ کو صاف کرنے کی کوشش کی میں موفی مانگتی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اوہ نو نہیں ہونا چاہیے تھا اگر تم بدلے لینا چاہتے ہو تو بھی میں تیار ہوں بھی یہ لو یہ لو سگرٹ تم بھی بھی یہ سگرٹ لگا سکتے ہو جہاں چاہے لگا سکتے ہو اس نے اپنی گردن آگے کر دی اور سگرٹ اگران کے ہاتھوں میں تھمانے کی ناکام کوشش کی اوہو پکڑو نا پلیز ہولڈ ایڈ وہ بہنک کی آواز میں پونی اچھا گردن پر نہیں لگانا چاہتے تو جہاں جی چاہے لگا لو اس نے اپنی ٹی شرٹ کے بڈن تیزی سے کھوڑ دیئے وہ واقعی دھوڑ ہو رہی تھی اس نے ایک بات پھر ادھ مجھے سگرٹ زبردستی امران کے ہاتھ میں تھمانے اور اسے اپنی اُریہ جسپ سے لگانے کی کوشش کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی لگتا تھا کہ تقریب کے دیگر حاضریم نادیہ کی ایسی حرکتوں کے عادی ہیں ان میں سے اکثر کے لگوں پر دیوی مسکراہت تھی پتہ نہیں کہ یہ قضیہ کیا رنگ اختیار کرتا کہ اسی دوران میں میڈم صفورہ لبے لبے ٹھگ کرتی اندر آگئی اس وقت نادیہ شرابی لہجے میں امران کو مخاطب کر کے بھوڑ رہی تھی بڑے مغرور ہو تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کیا میں تمہارا احسان اپنی طرف رکھ لوں گی ہر کس نہیں ناٹ ایٹ آل تم بھی مجھے سگرٹ لگاؤ ابھی لگاؤ نہیں تو نہیں تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی اس طرح لائک دیت اس نے شیمپین کی بڑی پتت تڑاک سے دیوار پر توڑ دی نادو کیا کر رہی ہو بھوش کرو میڈم صفورہ چلائی نادو جواب نادو جو اب اسی بوتل کی طرف ہار پڑا رہی تھی ذرا ٹھٹک کر رکھ گئی اس نے سرخ آنکوں سے بڑی بہن کو دیکھا دن دو تیز دہجے بھی کچھ کہنے کیلئے موں کھولا لیکن ان کچھ بولنے سے پہلے ہی بند کر لیا میڈم دوبارہ گرچ ختم کرو یہ تماشاں کیوں اتنی شراب انڈیلتی ہو اپنے اندر کیوں پیڑا غرد کر رہی ہو اپنا نادیہ نے باقی نظروں سے بڑی بہن کی طرف دیکھا تاہم کچھ کہے بظاہر ہی اور مڈختی ہوئی باہر چلی گئی اس کے جانے کے بعد بھی آدموں نے گھٹے تک پارٹی چلتی رہی سیڑ سراج کی موجودی مجھے سخت بیچین کر رہی تھی بہرحال میں نے جیسے دیسے وقت بزار لیا میرا ذہن مسلسل اچھا ہوا تھا رات کو بھی میں دیر تک جاکتا رہا اور سوچتا رہا ایک بے نام تزبزم نے مجھے کھیرا ہوا تھا عمران کا ساتھ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا دوسرے طرف اس کی خطرنات مصنفیت کا ساتھ دینا بھی تشوار میں سوچتا تھا رات وہ ڈھائی بجے کے لگ بگ ایک عجیب واقعہ ہوا میں بستر پر لیٹا تھا عمران اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور قریب رکھی کسی پر بیٹھ گیا وہ دو دن سے کافی سچیدہ نظر آ رہا تھا سگرٹ سنگا کر بولا تابی لگتا ہے ابھی تک انجھن میں ہو مجھے لگا جیسے اس نے میرے دل میں چھانک لیا ہے تاہم میں نے بے پروائی سے کہا کیسی انجھن یہی انجھن کے جلا جاؤں یا نہ جاؤں میری ہماکتوں کا ساتھ دینا بھی مشکل نظر آ رہا ہے دوسری طرح مجھ پر ترس بھی آ رہا ہے اے نا یہی بات وہ اپنے مقصود سنداز میں میری تھے وہ چھت کر بولا لبو پر اداس لیکن کوئی مقنط اسی مسکراہت تھی نہیں ایسی کوئی بات تھی میں نے چھوٹ بولا اس نے دو لمبے کش لے کر کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ فال نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے تلے جانے کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا نہ جانے کے حق میں کیسی فال ہائی ہم جس طرح کے ہیں ایسی فال بھی ہوگی میں اکثر ریوالور سے ہی فال نکالا کرتا ہوں اور میری فال اکثر ٹھیک نکلتی ہے وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا دس پندرہ فٹ کی دوری پر اکبال اپنے بیٹ پر درد کی دو گولیا کھا کر سویا پڑا تھا یا تمہاری پہلیوں جیسی باتوں سے ہی مجھے اجنون لگتی ہے اس کی پہلی والی تو کوئی بات ہی نہیں اس نے کہا اور کھلنڈرے اندازت کے میس کے نیجے سے ریوالور نکال لیا یہ عمران کا اپنا ہی ریوالور تھا کل ہی میڈم نے اسے واپس کیا تھا ساتھ نے ایک موبائل بھی دیا تھا عمران نے بڑے اتنان سے ریوالور کی چیمبر میں ایک گولی ڈالی اور انسکراتے ہوئے ریوالور کی نال اپنے دائیں ہاتھ کی احتیلی پر رکھ لی ایسا کرنے سے پہلے اس نے ریوالور کی چلسی کو دو تین بار کھوا دیا تھا گولی چل گئی تو چلے جانا نہ چلی تو اپنے ارادے پر نظر ثانی کرنا عمران نے عجیب بیتانی لہجے میں کہا پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے ٹریکر دبا دیا میری رگوں میں سنسنا ہٹ توڑ گئی مہرحال گولی نہیں چلی اور عمران کا ہاتھ جو گولی چلنے کی سوزن میں نہائے شدید طور پر زخمی ہو سکتا تھا محفوظ رہا اس نے جادوی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا اب کیا خیال ہے میں خاموش رہا اس نے سگرٹ کے دو تین گہرے کش لے کر دوہ فضاء میں چھوڑا اور ریوالور میری کون میں ڈال دیا گولے سے بولا ویسے میں نے ریوالور میں جو گولی ڈالی وہ اکیلی نہیں تھی کیا مطلب وہ جواب دینے کے بجائے مسکراتا رہا اور نئے سگرٹ سلکا لیا میں نے ریوالور کا چیمبر کھول کر دیکھا اور شہدر رہ گیا چرخی میں چار گولیاں موجی تھی بس دو خانے خالی تھے اس کا مطلب تھا کہ تین گولیاں پہلے سے ریوالور بھی موجی تھی کبھی کبھی مجھے تمہاری ذہنی حالت پر شک ہوتا ہے میں نے لرزہ آواز میں کہا عقل اور عشق تو متضاد چیزیں ہیں جگر جب غیبی اشارے لینے ہو تو پھر عقل کے بجائے جنون سے کام لینا پڑتا ہے میں حیرت سے اس کا چہرہ تک رہا تھا رات کے ان خاموش لگوں میں لگسری بیٹرون کی کھڑکیوں سے باہر تیز ہوا چل رہی تھی کبھی کبھی بجدی نہیں چمکتی تھی اور میرا سامنے بیٹھا کسی داستانی گدار کی طرح مسکرہ رہا تھا اس کے چہرے پر وجدان کی روشنی تھی ایسا وجدان جو بہت اتا یقین کے بطن سے بھی بکتا ہے پتہ نہیں کیوں ان لگوں میں میرے لئے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا اور میرا فیصلہ تھا کہ میں عمران کا ساتھ ہوں گا اور دیکھوں گا کہ پردہ غیر سے میرے لئے کیا سبور میں آتا ہے نہرحال اپنی اس فیصلے کے بارے میں میں نے عمران کو اگلی سبور ہی بتایا وہ میرے فیصلے سے بہت خوش تھا پتہ نہیں کیوں اگر معروضی انداز سے دیکھا جاتا تو وہ میرے لئے ہر طرح ستمنت تھا جبکہ میں اس کے لئے ہر طرح بیس پھر بھی وہ مجھے ساتھ رکھنا چاہتا تھا یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی یار عمران اگر تم چاہتے ہوگو میرا دماغ ٹھیک کام کرتا رہے اور میں نفسیاتی مریض نہ بن جاؤں تو پھر مجھے پہلیوں میں نہ اچھایا کرو یا صاف صاف بتاؤں کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو اور میڈم سے تمہاری کیا باتیں تیمتی ہیں ہم دونوں گراسی لان میں بیٹھے تھے اقبال وہ ہلکا بخار تھا اور وہ بیٹ روپ میں لیٹا ہوا تھا تمہیں کس بات کا کنفیزن ہے مجھے لگتا ہے کہ برس کنفیزن ہی کنفیزن ہے کوئی بات بھی ٹھیک سے میرے پلے نہیں پڑ رہی تم نے معاملات کو بہت انجھا دیا ہے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھ سے ایک ایک بات پوچھتے جاؤ میں بتاتا جاتا ہوں میں نے کونیوں کے بل نرم خاص پر نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا مجید میٹھو اگر میڈم سفورہ کا بندہ تھا تو وہاں جہلم میں کیا کر رہا تھا بے شک وہ میڈم سفورہ کا بندہ تھا مگر اس نے بتایا ہی تھا کہ وہ ابرار صدیقی سے بھی اس کی الیک سلیک ہو چکی ہے اور ابرار صدیقی اسے کبھی کبار اپنے ساتھ ٹیکسلا ان مردان وغیرہ بھی لے کر جاتا تھا وہاں جہلم میں مجید کیا کر رہا تھا ابرار صدیقی آج کل جہلم میں ہی ٹھہرا ہوا ہے وہاں پر صدیقی کا کوئی پیرے طریقہ بھی ہے ہر مہینے کی پہلے جو میں رات کو پیر صاحب کے ہاں کوئی محفل ہوتی ہے جو ساری رات جاری رہتی ہے اور کبھی کبھی دوسری رات تک بھی چلتی ہے ابرار صدیقی کو اس محفل میں شریک ہونا تھا اس کا خاص طلاق سلطان فلیٹ کی حفاظت کرتا تھا صدیقی کو اس بندے پر بے منا پروسہ ہے مگر ہوا یہ کہ جسرہ صدیقی کو محفل میں شریک ہونا تھا اسی روز سلطان کو اپنے ایک ضروری کام کے لئے واپس لاہور آنا پڑ گیا دراصل سلطان کی کبھی بھی کرنے کے لئے ابرار صدیقی نے مجید کٹھو کو جہلم سے پلایا تھا تمہارا مطلب ہے کہ شردوس فلازہ کے اس فلیٹ میں وہ خاص پیس موجود ہے اس لئے صدیقی فلیٹ کی حفاظت کا خاص انتظام کرتا ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہاں ایک ڈبل گیم ہوا اور اس گیم کا پتہ میڈم اور اس کے دو خاص بندوں کے سوا اور کسی کو نہیں مجید مٹھو نے اس فلیٹ میں تقریباً 36 گھنٹے گزارے اور اس دوران میں وہ فلیٹ میں مسلسل اس پیس کو تلاش کرتا رہا کیوں؟ میڈم نے ایسا کرنے کے لئے کہا تھا دراصل میڈم اس پیس کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی بے شک وہ ساتھ ساتھ قادری کی بین کمل کا چکر بھی چلا رہی تھی مگر اسے اس چکر کے ناکام ہونے کا خدشہ بھی رہتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے طور پر فلیٹ میں پیس تلاش کرنے کی کوشش کی مگر اس بھردگوز کی بھردگوز کوشش ناکام ہوئی تمہارا مطلب ہے کہ پیس اس فلیٹ میں موجود نہیں ہے میں نے پوچھا نوے فیصد سے زیادہ امکان ہے کہ اسی فلیٹ میں موجود ہے مگر افرار صدیقی نے اسے اپنے ڈھنک سے کہیں چھپا رکھا ہے عجیب مٹر سرکات سرطور کوشش کر کے بھی اسے ڈھوڑ نہیں سکا تم اسے کیسے ڈھوڑوں گے جادو کی چھڑی سے اپنا اپنا طریقہ کارک ہوتا ہے شہزادے پھر وہی گجارتیں میں نے احتجاج کیا دراصل ابھی خود میرے ذہن میں بھی تو خاص بات ماضح نہیں ایک آزمدہ طریقے کو پھر سے آزمانا چاہ رہا ہوں یہ جو اپنا آئین فلیبن ہے نا جیمز بانٹ کا ریل وائٹر شاید اس نے تنے کسی ناول میں اس طرح کا کام کیا تھا یا پھر شرلاک کونس کی کوئی کہانی تھی ہاں یاد آیا یہ جو آئین فلیبن ہے نا یہ تایا جی کا پڑا گہرہ یار رہا ہے دونوں نے اکٹھے ہی فلمیں دیکھنی شروع کی تھی پھر جب دونوں افغانستان میں تھے تو اکٹھے ہی روزانہ سائل پر چہل ختم کیا کرتے تھے افغانستان میں سمندر میں نے بیساری سے کہا نہیں ہے اوہ شاید پھر کسی اور ملکی بات ہو انہوں نے یہاں پھر ہم سے چھپایا ہوگا دراصل تائی جی کو تایا کا آئین فلیبن اور الفریڈ حچکاک مغیرہ سے بلنا بلکل بسر نہیں تھا وہ تو دیوانی تھی اپنے شوکت صدیق کی اور انہیں صفی کی بلکہ انہیں صفی کو تو انہوں نے اپنا منگولہ بھائی بنایا ہوا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں بتانا تو نہ بتاؤ خامخا دماغ مت کھاؤ میں نے سنچین کی سے کہا وہ ایک بار پھر نسکرا کر پٹنے پر واپس آ گیا اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا سوری یار بات کرتے ہوئے زبان پسل جاتی ہے اصل میں ابھی تم میرے ذہن میں کوئی واضح نقشہ نہیں بنا میں کل تک تمہیں پوری تفصیل بتا دوں گا پوری تفصیل بتانا اس لئے بھی ضروری ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں لے جانا تو اقبال کو تھا لیکن تم دیکھی رہے وہ جہلم میں باؤنس پر کھا کر اٹھا ہڑ ہو چکا ہے اگر تم میرا ساتھ دے سکو تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا خطرناک کام نہیں ہے جو کچھ بھی ہوگا بڑے ہمار اور قرمت طریقے سے ہوگا میڈم نے پہلی شرطی یہ رکھی ہے کہ انہیں کسی طرح کا خون خرابہ نہیں چاہیے وہ اپنے ہاتھ بلکل صاف رکھنا چاہتی ہیں میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہم بھی ہاتھ بلکل صاف رکھ کر ہی کام کرتے ہیں اس میں کیا شک ہے میں نے قدریہ تنزیہ انداز میں کہا میرا خیال ہے کہ تم مجید بیٹو کی بات کر رہے ہو یار کم از کم تم تو ایسی بات نہ کرو تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ جو کچھ ہوا اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا اس نے ہماری گاڑی کو سائٹ باری اور خود کھائی میں گرا پھر آگ بھی اس کی غلطی سے لگی اچھا اب اس بحث کو چھیڑنے سے کیا فائدہ میری سمجھ میں ایک اور بات نہیں آ رہی ایک طرف تو میڈم یہ چاہتی ہے کہ ابراد سے کسی اس کا تعلق خراب نہ ہونے پائے دوسری طرف بھی اس کے لئے بھرپوٹ ٹرائیم بھی مار رہی ہے اسی کے تو لالچ کہتے ہیں جگر بہرحال یہ کوشش جو ہم کرنے والے ہیں اس سے میڈم کو کوئی تعلق نہیں یہ ہم اپنے طور پر کریں گے میں نے اپنے طرف سے میڈم کو زمانت دی ہے کہ کوشش کامیاب ہو یا ناکام دونوں صورتوں میں اس معاملے میں اس کا نام نہیں آئے گا یہ زمانت کیسے دے سکتے ہو اگر اپنی کوشش کے دورات میں تم پکڑے گئے اور ابراد صدیقی کے لوگوں نے تمہیں مار مار کر دوبا منا دیا تو تمہیں سب کچھ بتانا ہی پڑے گا اور اگر تم نہ بتاؤں گے تو میں بتاؤں گا اس نے فوراً میرے دونوں گال کھینچ کر اپنی دلی مسادت کا اظہار کیا چلو کم از کم ایک بات تو ثابت ہی کہ تم میرے ساتھ جاؤں گے دوسری بات پکڑے جانے والی اور دوبا بننے والی تو اس پر میں تھنڈی سانسے پھرنے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں اس میں تمہارا کوئی قصود نہیں ہے تم دنیا کے جدید اور نہایت پیچیدہ قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو تمہارے ذہن میں یہ خدادہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ تم معمولی قسم کے کاموں میں سے نہایت ظاہر معمولی قسم کے خطرات نکالتے ہو لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے آہستہ آہستہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم بلکل صحت مند ہو جاؤ گے میں اب بھی صحت مند ہوں تمہاری ذہنی حالت کا مسئلہ ہے تم آگ میں چھلانگ لگاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے نہیں میرے جگر یہاں کوئی آگ ہے اور نہ ہم اس میں چھلانگ لگا رہے ہیں دیکھنا یہ بیس ورہ معاملہ بلکل سیدھے طریقے سے حل ہو جائے گا تمہارے سارے معاملے سیدھے سادھے طریقے سے ہی حل ہوتے ہیں تم بلکل سیدھے سادھے طریقے سے لالکوٹھی بھی خود سے بلکل سیدھے سادھے طریقے سے ہی حل ہوتے پیچھا کیا اور اب اسی سیدھے سادھے طریقے سے یہاں پسے ہوئے ہو جگر تم کہانی کو درمیان سے دیکھ رہے ہو جب تک کہانی مکمل نہیں ہو جاتی اس پر تفسر کیا ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں تمہاری کہانی کے اینڈ کٹ میں نے جماحی لیتے ہوئے کہا اور خاص پر چٹ لیٹ گیا دھوپ میں نرمی تھی دور اوپر گہری نیلے آسمان پر چیلے تیر رہی تھی اور بلند پرواز کو بکتر اپنی سفیر چھلک دکھا کر غائب ہو رہے تھے ایک بار میں نے سرمت سے پچھا تھا اگر خدا نہ خاصتہ ہمیں وقت میں جدا کر دیا تو کیا کروں گی وہ کھوئے کھوئے لہجے میں گھو دی تھی کسی سنسان چھت پر چیت لیٹ کر نیلے آسمان کو دیکھا کروں گی اور سوچا کروں گی کہ تم بھی کہیں ہو لیکن ہو تو اسی آسمان کے نیچے اسی نیلی چھترے تلی کہیں پوچھ دھو اور ایک دن اس سے آن بلو گے کیا وہ واقعی کہیں دور دیس میں اس آسمان کو دیکھتی تھی اور میرے بارے میں سوچتی تھی میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی میں اپنے عید گر سے کٹ کر بہت اوپر چلا گیا میں نے نیلے آسمان کی نیلاہٹ کو مخاطب کیا پرندوں کو اور مغرب کی طرح پہنے والی ہوا کو ککارا اور کہا میرا پیغام اس تک پہنچا دینا میں اس کو بھولا نہیں ہر پل یاد کرتا ہوں ملن کی آس میرے دل میں مری نہیں ہے اس سے کہنا کہ میرا انتظار کرے موسیقی